سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیس اپلوڈز فرم ار چینل پر جھوئیاں تھی اور بڑاپے کے آثار بڑے نمائیں تھے میں نے دیکھا تو وہ گھول کے میری جانب دیکھ رہی تھی میں نے اس کو کہا کہ کیا ماجرہ ہے تو اس نے غصے سے اور نفرت کے انداز سے میری جانب دیکھ کر کے کہا کہ ہم نے پاکستان تمہیں اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں سمگلنگ کرو تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلنگ نہیں ہوں میں تو فوجی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا تھا سکھوں نے تو پاکستان کے بنتے ہوئے جو ظلم کیے تھے وہ ہم آج تک نہیں بھولے ماؤں کی گوچ سے بچے چھیدیں گئے اور انہیں کرپانوں کی نوک پٹھایا گئے اور پھر پٹھ کے زمین پہ مارا گئے وہ دن کتنے دردنات تھے کیا پاکستان کو ایسے ہی مٹا لیا جائے گا اس کی بنیادوں میں دس لاکھ شہیدوں کا خون ہے یہ پاکستان جو ہے یہ ریت کی اوپر نہیں بنا ہوا کہ اس کو جو مرضی مٹا لے مشکل وقت ضرور ہمارے اوپر اس وقت ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے کارپرداز اور ذمہ دار اپنی ذمہ داریاں دار نہیں کر رہے اور عوام بھی رفلت کی نیند سو رہے ہیں علماء نے بھی اپنے منصف کو چھوڑ دیا ہے اور اس وقت ملک کے اوپر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے لیکن یہ ملک کچھی بنیادوں پر نہیں دس لاکھ شہیدوں کے خون کے اوپر قائم ہوا تھا سکھوں نے جس انداز کے ساتھ گھر لوٹے تھے میں اس شخص کی خود کہانی سنی ہے آج بھی وہ زندہ ہے کہتا جب ہم واپس پلٹے ہجرت کرتے ہوئے تو سکھوں کا ایک جتہ ہمارے اوپر حملہ آبر ہوا تو ہم نے ایک کماد کے کھیت میں چھپ کر کے اپنی جان بچائی ایک بچہ تھا جو روتا تھا اور سارے کافلے والے گھورتے تھے اس کی ماں کی طرف کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا اور ہمارا پتہ دے دے گا تو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلہ گھونٹ دیا پاکستان یوں ہی نہیں بنا پاکستان کی بنیادوں میں کتنا خون ہے اور پاکستان کی بنیادوں میں کتنا لہو ہے جو راستے ہندوستان سے پاکستان آتے تھے ان میں کوئی کون ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشیں گرانے کی گنجائش باقی رہی ہو اس لیے کہ جب سکھ مسلمان جوان لڑکیوں پر حملہ آبر ہوتے تو وہ کونوں میں چھلنگے لگا کہ اپنی آبرو کی حفاظت کر دی یہ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے یہ سفر کاٹے ہیں جنہوں نے وہ لمحے دیکھے ہیں تو اس شخص نے کہا کیا تم نے پاکستان بنایا تھا تم نے تو ماں کی گوٹ سے بچے چھین کر کے کرپانوں کی نوکوں پر چڑھائے تھے تو وہ عورت روئی اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو کتنے عورتیں تھی جو سکھوں کے ہتھیں چڑھ گئیں ان بدنصیب عورتوں میں سے ایک عورت میں بھی ہوں اور اب بدقسمتی سے ان کے بیٹوں کی ماں ہوں لیکن ابھی تک اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور راتوں کو چھپ چھپ کے نماز پڑھتی ہوں میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر تم چھوٹ کر کے پاکستان چلے جاؤ تو پاکستانی کون کو میرا پیغام دینا اس فوجی کے حوالے سے وہ پیغام میں آپ کو پہنچا رہا ہوں جو اس عورت نے جو جوانی کے دور میں سنتالی میں سکھوں کے ہتھیں چڑھ گئی اور پھر ان کے بچوں کی ماں بھی بنی اور آج تک وہ مسلمان ہے اس نے جو پیغام دیا اس کو دل کے کانوں سے سننا اور اس کو گوشے ہوش سے سماعت کرنا اس بوڑی عورت نے اس فوجی کو کہا اگر تمہیں پاکستان جانا ہوا تو پاکستانی قوم کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ پاکستان سے خیانت اور بے وفائی نہ کرنا پاکستان وہ مقدس ملک ہے کہ جب میرے بچوں اور پتروں کو بخار آ جاتا ہے تو میں پاکستان کا صرف نام لے کے دم کر دیتی ہوں اللہ شفاہ عطا فرما دیتا ہے وہ عظیم المرقبت ملک ہے پاکستر زمین شادباد کشورِ حسین شادباد یہ خوبصورت ملک یہ کھیتوں اور کھیلانوں اور پہاڑوں دریاؤں مرقزاروں اور لالہ زاروں کا ملک جس کا چپا چپا جو ہے وہ لالے بدشا جیسا ہے اور جس کے پہاڑ جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے زخیرے اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں دعا کریں کہ اللہ اس وطن کے ایک گوشے کی حفاظت فرمائے اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حیرت من باہمیت حکمران نصیب فرمائے جو اس ملک کی آبرو کی حفاظت کر سکیں اور پاکستان نے صرف جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے ایک مضبوط سائبہ اور حساب نہیں بننا ہے بلکہ پاکستان تو عالم اسلام کی امیدوں کا آخری سہارہ ہے جب پاکستان ایک بھی طاقت بنا تھا اس وقت پوری دنیا میں چراغن کیا گیا تھا اور اس کو جو ہے وہ اسلامی با مقرار دیا گیا تھا اور دنیا کے مظلوم اور مقہور لوگ ہماری راہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے لوگ آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے لیکن آج پاکستان جن بکھیڑوں اور جن مشکلوں میں الجا ہوا ہے انہوں نے کسی کو مصیبت سے کیا چھوڑانا ہے گھر سے نکلتے ہیں تو خود کچھ دفاقہ ان کے جسم کے پڑھخچے اڑا کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اپنے کرم سے اس ملک کی افادت فرمائے پتہ نہیں کس بدنصیب کی اس ملک کو نظر لگ گئی لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اتنی دیر تک حالت نہیں بدلا کرتا جب تک قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی پوزیشن میں نہ آ جائے کیا ہم اس نظام باطل سے تکرانے کے لیے عملی طور پر تیار ہیں اگر تیار ہیں تو نظام باطل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا میرے سامنے اگر ایک ہزار آدمی بیٹھا ہے تو اس پیغام کو پوری قوت کے ساتھ ایک سو آدمی تک پہنچا دے تو ایک لاکھ آدمی تک پیغام پہن جائے گا اور اگر میرے سامنے بیٹھنے والے لوگ ایک لاکھ ہیں اور یہ پیغام اگر وہ ایک ایک سو آدمی کو پہنچا دے تو ایک کروڑ آدمی تک یہ پیغام پہن جائے گا ظاہر ہے ہر شخص خطابت کا وہ تن تنہ اور لفظوں کے اندر وہ بانکپن نہیں رکھتا ہوتا ہے لیکن جذبے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے اسحد و بلال انداللہ اشحد بلال کی اسحد ہی وہ حشر بپا کر دیتی ہے کہ جو لوگوں کے اسحد کے اندر نہیں ہے آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے خطبے بے روح ہو گئے ہیں ہمارے لفظ بے نور ہو گئے ہیں اقبال نے اس دکھڑے کو بیان کیا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکِ طبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحبِ اوصاف بوہجازی نہ رہے آج ہم نے اپنے اصلاف کی صلاحیتیں اور ان کے جذبے آج پھر اپنے اندر پیدا کرنے ہیں بیسیتِ پاکستانی اور بیسیتِ مسلم اپنے بقار کو ہم نے بلند کرنا ہے دنیا کے سامنے ہم نے ایک عابرو مند زندگی جینے کا گرس ہی